اسلام علیکم میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ کی ایک سپیشل اپیسوڈ اس سپیشل اپیسوڈ میں آپ جو کچھ بھی سننے جا رہے ہیں یا میں جو بھی مدہ آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اپر بینڈ میں چلنے والا یہ ایک تحریر اسے ایک تحریر کو بہت غور سے پڑھ لیجئے یہ پیورلی ایک فلانتروپک ایکٹ ہے ٹیم عارفین نامہ کا ایک کانٹریبیوشن ہے اس اپیسوڈ کا محرک بنا ہے وہ ایک واقعہ جو میری ذاتی زندگی میں نور العارفین صدیقی دکرنڈ فیر انکر نہیں بلکہ ایک باپ کی ذاتی زندگی میں پیش آیا آج سے کچھ عرصے قبل جب ایک روز میرے صاحبزادے کے ساتھ ایک معاملہ درپیش یوں ہوا کہ جب صبح سو کر محصوف اٹھے تو ان کی آنکھ اتنی سوجی ہوئی تھی گھبرا کر اپنے ڈاکٹر کو کال کیا انہوں نے مجھے ملیر میمن گوٹ میں کام کرنے والے ایک آنکھوں کے بہت بڑے فلاہی رفاہی ہسپتال علی ابراہیم آئی ہسپٹل اس کا نام ریفر کیا میں سوچ کر حیران ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈیفینس کلفٹن گلشن گلستان جوہر کہیں اور کسی جگہ کیوں نہیں ریفر کیا اور آخر کار یہ تزبزب مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے ڈاکٹر صاحب سے گوش گزار کیا میں نے کہا حضور دنیا چھوڑ کر کہ آپ مجھے ملیر میمن گوٹ بھیج رہے ہیں پتہ نہیں وہاں معاملہ کیا ہے انہوں نے کہا اگر آپ کو مجھ پر میری ایڈوائز پر بھروسہ ہے تو سوال کیے بغیر وہاں تشریف لے جائیے وہاں جا کر اللہ رب العزت نے سمہ الحمدللہ میری غلق فہمی بھی دور کی میرے بیٹے کو اللہ رب العزت نے سمہ الحمدللہ شفا بھی عطا فرمائی اور یہ اپیسوڈ اسی ایک قرض کو چکانے کی ایک کوشش ہے میں اب آپ سپلٹ ونڈو میں دیکھیں یا پورے سکرین پر آپ دیکھیں گے علی ابراہیم آئی کیئر ہاسپٹل کے جنرل شورٹس آپ کو نظر آئیں گے trust me اس ہاسپٹل میں میں نے اپنی آنکھوں سے جو ایک واقعہ دیکھا ایک ننھے ماسوم بچے کو چند ماہ کے ماسوم بچے کو آپریشن تھیٹر کی جانب جاتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا لوگ میرے بارے میں نجانے کیا کیا کچھ گمان کرتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنا صفاق قسم کا انسان ہوں مجھے درد بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مگر بچے تو سب کے ساجے ہوتا ہے درد بھی سب کا ساجہ ہوتا ہے اس نو مولود بچے کو تو نہیں لیکن اس چند ماہ کے بچے کو جب چند ہاتھوں سے چند ہاتھوں میں منتقل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں رنگ نسل مذہب ذات مسلک ہر چیز سے ہر تاثبات سے پرے یہ علی ابراہیم آئی ہاسپٹل سن 1990 سے عوام کی خدمت میں دن رات ایک کر رہا ہے اس بچے کو زندگی میں پہلی مرتبہ میری ٹیم نے اور خود میں نے یہ نظارہ آپریشن تھیٹر کے اندر کا دیکھا اور مجھے دوبارہ یہ منظر دیکھنے کی تمنہ بلکل بھی نہیں بڑی چھان پڑک کے بعد بڑی اجازتوں کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جب ہم آپریشن تھیٹر کے اندر پہنچے تو آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پر اس ننھے بچے کو اس پر جھکی ہوئی ایک ڈاکٹر کو ہم نے دیکھا ٹرسٹ می اس کے بعد میرے تازیہ تو تھنڈے ہو گئے تھے آفرین ہیں ان ڈاکٹرز کو آفرین ہے اس نوبل پروفیشن کو انسانیت کی خدمت کے لیے یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھر پور عجر ان کو دونوں جانوں میں عطا کرے آپریشن کا یہ منظر اس معصوم کے ساتھ وہ آپریشن کے مراحل کو دیکھنا یہ کسی بہت ہی سخت جان انسان کا کام تو ہو سکتا ہے لیکن شاید میرا آپ کا یہ کام تو نہیں ہے بہرحال اس کے بعد یہ ریکاوری کے مراحل جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس نومولود کو اس ننے بچے کو اس کے بعد ریکاور ہوتے دیکھنا اس کی رونے کی آواز سن کر گویا تشفی ہوئی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس بچے کو زندگی کی طرف لوٹا دیا الابراہیم آئے ہاسپٹل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے خالصتاً آنکھوں کے علاج کا ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے سن انیس سو نوے سے جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا سن انیس سو نوے سے اور آج اس وقت تک جب سے میں آپ سے گفتگو فرما رہا ہوں یہ ہاسپٹل دن رات شبانہ روز محنت کے ذریعے عوام کو ریلیف فرام کر رہا ہے اس ہاسپٹل میں مختلف ڈیویجنز ہیں اس ہاسپٹل کے لیے خاص طور پر جو ایک ہم نے سفر کیا اس ہاسپٹل کا صرف ایک ڈراؤ بیک ہے لیٹ می ٹیلیو دیٹ اور وہ ڈراؤ بیک یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل صرف ایک مضافاتی جگہ یعنی ملیر اور پھر میمن گھوٹ میں واقع ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے وہاں اس اسپٹال میں نہیں دیکھی کوئی ایسی سہولت ایسی نہیں ہے جو شہر کے کسی بڑے اسپٹال میں ہو کسی بڑے آئی کیئر انسٹیوشن میں ہو اور یہاں پہ نہ ہو اور یہاں پہ نہ ہو زکاة کے ذریعے سے لوگوں کی جو مدد یہاں کی جا رہی ہے اس میں ہر مرد و زن آقل بچہ سب شامل ہیں جن کو میں نے خود مختلف مراحل کے ذریعے سے دیکھا سب سے پہلے یہاں پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کا شعبہ پیڈیارٹرک ڈپارٹمنٹ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہاں پہ مختلف ڈیویجنز ہیں یہاں مختلف ڈیویجنز ہیں سب سے پہلے یہاں پہ پیڈز ریسٹریشن کاؤنٹرز اب بنائے گئے ہیں یہاں تیہ ہوتا ہے کہ بچے کو کس جگہ کس بچے کو کس جگہ کس ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا جائے یہاں مختلف عمروں کے بچے آتے ہیں سب سے پہلے گودھ میں جو اپنے ماباپ کی گودھ میں بچے ہوتے ہیں نومالود بچے جنہیں ننے معصوم بچے آپ جن کو کہیں یہ وہ بچے ہیں جن کا معاینہ جدید طبی اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ بچے اپنی بسارت کی کمی کا یا کسی شکایت کا اندراج خود سے تو نہیں کر سکتے تاہم تھانکس ٹو دی میڈیکل ٹیم جو اس وقت وہاں موجود ہوتی ہے اور جو ان بچوں کو لوک آفٹر کرتی ہے اس کے بعد علیہ ابراہیم آئی کیئر ہسپٹل میں آئی ہسپٹل میں ان بچوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے محض مختلف شیپس کے ذریعے سے ایڈنٹیفائی کر کے اور اپنی بسارت کا معاینہ کرواتے ہیں یہاں باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر بھی ان بچوں کو لوک آفٹر کرتی ہے پراپر ان کو میڈیکل اٹنشن ملتی ہے جیسا کہ آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں مختلف مراہل سے ہوتے ہوئے یہ بچے نظر کے معاینے کے لیے مختلف معالجوں کا رخ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں وہ بچے بھی آتے ہیں جو باقاعدہ پڑھ لکھ سکتے ہیں ان بچوں کی بسارت کی کمزوری کا علاج بھی یہاں پر کیا جاتا ہے یہ بچے وہ ہیں جو پڑھ لکھ کر کے اپنی کمپلینس کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں کیا کیا معاملات ہیں اس کے علاوہ ایک اور مرحلہ جو وہاں پر ایک اور ڈیویجن جو ہم نے دیکھا وہ تھا سائیکلو ریفریکشن یعنی سائیکلو ریفریکشن میڈیکل ٹرمونالوجی میں اگر عام فہم زبان میں بتایا جائے تو جن بچوں کی نظر خراب ہونے کے باوجود ان کی آنکھ میں نمبر نہ آسک رہا ہو نہ ڈائیگنوز ہو پا رہا ہو ان کی بسارت خراب بھی ہو تام اس کے باوجود ان کا کوئی نمبر نہ دیا جا رہا ہو یہاں ان بچوں کی آنکھ میں باقاعدہ ایک محلول ڈال کر کے اور ان کی پتلی کو پھیلا کر ایک موائنے کا سلسلہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر یہاں ان بچوں کو نمبرز وغیرہ جو ہیں وہ ریفر کیے جاتے ہیں الیبراہیم آئی ہاؤسپٹل میں بھینگے پن کا کلینک بھی ہے یہاں وہ بچے جن کی آنکھ میں ترچھا پن یا ٹیڑا پن موجود ہوتا ہے یہاں وہ بچے بھی آتے ہیں یہاں وہ مرد و زن بھی آتے ہیں وہ بالغان بھی رجوع کرتے ہیں جو کالے پانی کا شکار ہوں جو ڈائیبٹیک کا شکار ہوں ان کو بھی یہاں پر قابل قدر حد تک قابل ستائش قابل تشفیت تک علاج مولجے کی سہولیات بہم پہنچائی جاتی ہیں اس ایک ادارے میں اس کے بعد یہاں ایک کانٹیکٹ لینس کلینک بھی ہے اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کانٹیکٹ لینس کلینک وہ نظر جو مردہ ہو یا انتہائی کمزور بسارت والوں کے لیے یہاں ان کو کانٹیکٹ لینسز وغیرہ جو ہے وہ ریفر کیے جاتے ہیں ساتھی ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو یہاں سٹیٹ آف ڈی آرٹ آپریشن تھییٹر ہے اس وقت آپ اپنی سکرین پر ان خواتین کو ان بزرگ خواتین کو ان مریضوں کو دیکھ رہے ہیں جو پوسٹ آپریشن حالت میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ان تمام مراحل کے لیے ان تمام علاج اور موالجے کے لیے ٹرسٹ می جو میں نے خود دیکھا جو میں نے کراس چیک بھی کیا اور آج خاص طور پر میں اس ایک اپیسوڈ کے ذریعے عارفین نامہ کی ٹیم عارفین نامہ باقاعدہ ملتجی ہے آپ سے التماس کرتی ہے کہ علی ابراہیم آئی کیئر ہسپیٹل یا علی ابراہیم آئی ہسپیٹل اس سے تعاون کیجئے آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر اس وقت علی ابراہیم آئی ہسپیٹل کے کانٹیکٹ نمبرز ان کے کانٹیکٹ نمبرز ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل اس وقت آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر موجود ہے انسانیت کی خدمت کے لیے یہ آپ کا وہ کانٹریبیوشن ہوگا جس کے لیے شاید آپ کو یہاں کوئی سند یا کوئی اور چیز تو نہ دی جا سکے لیکن یقین کر لیجے گا کہ آپ کا دیا ہوا ہے ایک ایک پیسہ آپ کا دیا ہوا ہے ایک ایک روپیہ غریب نادار مریضوں کے علاج میں خرچ ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں جس سے میں بزاتے خود نورالعارفین صدیقی دکر انڈفے رینکر متمین نہ ہو آج تک باقاعدہ طور پر کسی میڈیکل یعنی انسٹیٹیوشن کے لیے کسی انجیو کے لیے کسی ارگنیزیشن کے لیے میں نے آج تک کوئی اپیسوڈ اس طرح سے نہیں کی this is the very first time آپ بار بار یہاں اوپر پڑ بھی رہیں not paid content at all باقاعدہ ہم نے اسی لیے لکھ کے لگایا ہے کہ یہ ایک باپ پر قرضہ تھا جو نورالعارفین صدیقی کو چکانا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج یہ قرض میں چکتا کر رہا ہوں اللہ تعالی اسے قبول فرمائے ٹیم آرفین نامہ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اللہ تعالی علی ابراہیم آئی ہسپیٹل اس کے روح روان اس میں کام کرنے والوں اس میں اوپر سے نیچے تک کسی بھی جگہ کسی بھی منصب پر کام کرنے والوں اوپر سے نیچے تک کسی بھی حیثیت میں انسانیت کی خدمت کرنے والے تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو اتنی حمد اتنی سطاعت اتنی توفیق دے کہ اس ہسپتال کے لیے اس انسٹیٹوشن کے لیے یا بالفاظ دیگر انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سہی سہی جزوی طور پر سہی وقف ضرور کرسکیں فی امان اللہ